تبارک اللہزی بیدہ الملک وہو علا کل شئی قدیر اللہزی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعمل بہت بار برکت وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے وہو علا کل شئی قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے اللہزی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعمل وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اور اس زندگی اور موت کے پیدا کرنے کا فلسفہ اس کا مقصد کیا بیان کیا اللہزی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن وعمل اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس زندگی اور موت کو پیدا کر کے یہ دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو حدیث کے حوالے سے جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے یعنی ہر بچہ وہ خواہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کسی یہودی اور عیسائی کے گھر میں پیدا ہو وہ دین فطرت یعنی اسلام پہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ماحول اس کے ماں باپ اس کا کلچر اس کے حالات اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں لیکن اس روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے حالات یا اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے اور یہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے بائی ڈیفولٹ اللہ نے ہمارے شعور میں یہ بات رکھ دی کہ اللہ ہی ہمارا مالک و خالق ہے اللہ ہی ہمارا رب ہے اور بڑی عجیب بات ہے ہمیں اپنے رب کا تعرف بھی حاصل نہیں ہو سکا ہم دنیا کے اندر اسی رب کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اسی رب کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اور دنیا کے اندر عیش و عشرت میں زندگی کو بسر کرتے ہیں لیکن اپنے رب کے تعرف سے محروم ہیں ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں ہو سکی کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے اور اس رب کی کیا خصوصیات ہیں اور وہ رب ہے کون اور اسی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے کئی قوموں نے اللہ رب العالمین کا انکار ہی کر دیا کئی لوگوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ اس نظام کو اس کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی ہے لیکن یہود و نصارہ اور اہل کتاب وہ اس بات کا اقرار کرنے والے مشرقین مکہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ بھی اس رب کا اقرار کرنے والے تھے وہ بھی یہ بات مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے بارشوں کا برسانے والا دن اور رات کا نکالنے والا آسمان و زمین کا مالک اللہ رب العالمین ہے اور ان کا شرق جو تھا وہ توسل کی حد تک تھا وہ کہتے تھے مَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُكَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کا قرب دلاتے ہیں یہ مشرقین مکہ کا عقیدہ تھا اور آج مسلمان اکثریت میں اور ایسے جو دین کا نام لینے والے اپنے آپ کو علماء کی صفح میں شامل کرنے والے اپنے آپ کو مفقر اسلام سمجھنے والے اپنے آپ کو شیخ الاسلام سمجھنے والے انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ رب العالمین ہے کہاں اللہ قرآن میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استواء اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن آج کا مسلمان آج کا جاہل مسلمان یہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے اگر پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استواء اللہ عرش پر مستوی ہے آج اللہ کا مختصر تعرف آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہمارا رب کون ہے ہمارا رب ہمیں کس طریقے سے اس دنیا میں لے کر آیا اور کیسے وہ رب ہمیں آخرت میں اٹھانے پر قادر ہے وہ رب جب کچھ نہ تھا ہمارا رب موجود تھا اور جب کچھ نہ رہے گا اللہ رب العالمین موجود ہوگا یہ بات حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ان کی قوم کے اوپر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور کشتی میں سوار ہو گئے انہوں نے یہ خیال کیا انہوں نے یہ گمان کیا کہ اب میری قوم پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا اور وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم اور اپنی وستی کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو گئے جبکہ ان کی قوم نے اس کے بعد اللہ کے آگے آہ گزاری کی اور اللہ کے سامنے گر گرا کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اللہ نے ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا اب حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے رستے میں کشتی کو توفان نے گھیر لیا کشتی کے مسافر کہنے لگے لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے اور جب انہوں نے قرآن اندازی کی تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو پانی کے حوالے کر دیا گیا اور یہ سب کچھ اللہ کی مرضی اور مشیعت سے ہوا حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر میں دریاء میں کود گئے تو ایک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا لکمہ بنا لیا اور اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تین دن تک رہے اب وہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ نہ صرف اس پانی کی تہ میں اندھیروں میں اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا اور وہ دعا جو ہے اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے اس کا ذکر قرآن میں بھی کر دیا اور فرما دیا کہ جب یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک تنی کنتم من الظالمین کہ اے اللہ نہیں تیرے علاوہ کوئی الہ تو ہی الہ ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں اور تو پاک ہے اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں سے بھی یونس علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور قبول کیا ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ دعا عرش کے نیچے پہنچی فرشتوں نے کہا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے فرشتے کہنے لگے آواز تو جانی پہچانی ہے لیکن آ یہ اجنبی دنیا سے رہی ہے یعنی کہ یونس علیہ السلام تو زمین پر رہنے والے تھے اور ان کی آواز فرشتوں کے لیے جانی پہچانی تھی لیکن جس دنیا یعنی سمندر میں مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکار رہے اور وہاں سے جب آواز عرش پر پہنچی فرشتے کہنے لگے آواز جانی پہچانی ہے لیکن کسی اجنبی دنیا سے آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دلا دی اور اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کنارے پر لاکر ڈال دیا بھائیو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب کوئی بھی واسطہ اور وسیلہ کام نہیں آتا جب کوئی بھی چارہ جو ہے وہ کام نہیں آتا جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں جب دنیا کے تمام وسیلے اور واسطے جو ہیں تمام ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں جب انسان ہر کوشش کر کے تھک جاتا ہے اس کے بعد اس کے ہاتھ جو ہیں اس رب العالمین کی طرف اٹھتے ہیں اس کے بعد وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اگر کوئی ہستی بچا سکتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہستی ہے حالانکہ سب سے پہلے بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور سب سے آخر میں جب کوئی چارہ گر نہ ہو تب بھی اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے لیکن ہوتا یہ ہے انسان اپنی بسات کے مطابق کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ شاید یہاں سے آرام مل جائے شاید وہاں بہت بڑا ڈاکٹر ہے وہ میرے بچے کو بچا لے اور اسی چکر میں انسان کئی دفعہ اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے بتانے والا کوئی کسی مزار کی طرف بھیج دیتا ہے کوئی کسی پیر اور بزرگ کی طرف بھیج دیتا ہے اور کمزور ایمان والے اپنا ایمان بھی بیچ آتے ہیں اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں اور ایسے شرک کے اڈوں پر جا کر ایسے کام ایسے کام اور ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جس سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور صرف اپنی اولاد اپنے کاروبار اور اپنی مشکلوں کو حل کروانے کے لیے ایسے ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں جس سے ان کے مسئلے بھی حل نہیں ہوتے اور رب العالمین بھی ناراض ہو جاتا ہے ہمارے لیے یونس علیہ السلام کے واقعے میں یہ سبق ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں کوئی واسطہ وسیلہ ہو یا نہ ہو کوئی سورس ہو یا نہ ہو ہمیں ہر حال میں اللہ کو بکارنا چاہیے اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب اللہ تعالی نے بیماری کے ذریعے ایوب علیہ السلام کو ازمایا اور بیماری بھی ایسی کہ سب کچھ لٹ گیا اولاد ختم ہو گئی مال و اسواب ختم ہو گیا اور بستی والوں نے بستی سے باہر لاکر ڈال دیا صرف ایک ان کی بیوی ان کی خدمت کرنے والی باقی بیویاں بھی ساتھ چھوڑ گئیں اس وقت ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا وَأَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب میں اس تکلیف میں مجھے جو ہے تنگ کر دیا ہے میں اس تکلیف میں بہت تنگی میں ہوں اے رب العالمین اے ارحم الراہمین میرے اوپر رحم فرما اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر دیا اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں آگ کے اندر پھینک دیا گیا لیکن آگ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا سکی کیوں اپنے رب کے اوپر کامل ایمان اور توقل تھا کسی قسم کی بھی گبرہت کا شکار نہیں ہوئے جبریل علیہ السلام کی مدد کو بھی گوارہ نہ کیا بلکہ اللہ ہی کے اوپر اپنے ایمان اور توقل کو قائم رکھا اور وہ یہ سمجھتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ جس رب پر وہ ایمان رکھتے ہیں وہ رب کسی واسطے اور وسیلے کا محتاج نہیں ہے وہ ہی اللہ یموت ہے وہ اللہ کل لشین قدیر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس رب کے لئے صرف کلمہ کن کہہ دینا کافی ہے اور وہ بات ہو جاتی ہے فیقون پس وہ ہو جاتا ہے اللہ نے اس آگ کو یہ حکم دے دیا کہ میرے ابراہیم پر جو ہے تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا دو الفاظ کا استعمال کیا ہے یا نارکونی بردوں وسلاما علی ابراہیم کہ اے آگ تھنڈی ہو جا برد کے معنی ہیں تھنڈے ہونے کے لیکن ساتھ یہ بھی کہ دیا وسلاما علی ابراہیم اور سلامتی والی ہو جا یعنی کہ اتنی تھنڈی بھی نہ ہو جا کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام تھنڈک کی وجہ سے تکلیف محسوس کریں بلکہ تھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا یعنی کہ نہ بہت زیادہ تھنڈی ہو اور نہ ہی تیرے اندر تپش ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے تکلیف محسوس کریں بھائیو یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے یہ آیات ہمیں یہ مثالیں ہمیں یہ بتاتی ہیں اللہ رب العالمین کو اگر سچے دل کے ساتھ پکارا جائے اللہ کے اوپر ایمان اور یقین کامل ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد نہ کرے لیکن ہمارے دلوں کے اندر نہ تو اللہ کی وہ سچی محبت ہے نہ ہی ہمارے دلوں کے اندر ویسا ایمان ہے ہمارے دلوں کے اندر بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے اور پھر بے سبری کا معاملہ بھی ہے ہم سبر بھی نہیں کرتے اور جب ہمیں ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے پھر ہم ایسی نشکری والی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ساری زندگی جس رب کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں ساری زندگی جس رب کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اس وقت تو ہمیں اس رب کا شکر ادا کرنا یاد نہیں رہتا جب ہمارے اوپر کوئی بیماری آتی ہے جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے پھر ہم وہ ساری نعمتیں فراموش کر دیتے ہیں وہ سارے احسانات بھول جاتے ہیں اور پھر ہم شکوا کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم شکایتیں شروع کر دیتے ہیں بھائیو یہ بہت بڑی بدبختی ہے ہمیں اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر ہم آزمائشوں میں اور مشکل اوقات میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد اللہ رب العالمین کرے ہمیں مشکلوں سے بچائے ہمیں آزمائشوں میں کامیاب کرے تو بھائیو اس کا بڑا آسان حل ہے کہ ہمیں ان اوقات میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن اوقات میں اللہ نے ہمارے اوپر خوشحالی رکھی ہے جن اوقات میں ہم اللہ کی نعمتوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں جب ہم خوشحالی کی اور سکون کی اور خوش و خرم زندگی بسر کرتے ہیں ان دنوں میں ہمیں اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ جب کسی کے اوپر مسئیبت آتی ہے جب کسی کے اوپر کوئی دکھ کی قیفت تاری ہو جاتی ہے پھر تو ہر کوئی اللہ کو پکارتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر خوشحالی کا دور دورہ ہو جب اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہو جب مال اور اولاد کی کسرت ہو اس وقت ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور یہ بات برملا کہیں کہ اے اللہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ جس کا جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں ہم اس قابل نہیں تھے اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اپنے گناہوں کے جتنی بھی اللہ سے معافی مانگیں یہ ہمارے ان اوقات کے لیے انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمارے مشکل اوقات میں ہماری مدد کرے گا ایسے شخص کی ماند نہ ہو جائیں کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھیں ہوں گے کہ جن کے نزدیک صرف اور صرف ان کی نفسانی خواہشات ان کے رب کا کردار ادا کرتی ہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے کیا تُو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کیا ایسے آدمی کو تُو نے دیکھا ہے کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں بھائیو یہ کون شخص ہے یہ وہ ہے کہ جس کے لیے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں جس کے لیے اللہ کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں جو صرف یہ چاہتا ہے دنیا میں زندگی ویسے بسر کرے جیسے اس کا دل چاہے اسے کوئی روکنے والا نہ ہو اس کے اوپر مذہب کی کوئی پابندی نہ ہو اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو اور بھائیو یہ بہت بڑی بیماری ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کا بندہ بن جائے اگر وہ اپنی خواہشات کو اپنا رب بنے بھائیو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے اس لیے کہ ایسا شخص پھر اس بات سے آزاد ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر نصیت اثر نہیں کرتی پھر اس کا ایک ہی جنون ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا پجاری بن جاتا ہے پھر اس کے لیے نہ تو حلال و حرام کی کوئی تمیز ہوتی ہے پھر اس کے لیے نہ ہی اچھے برے کی کوئی تمیز ہوتی ہے پھر اس کے نزدیک رب کے راضی اور ناراض ہونے کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی اور یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے اللہ ہمیں ایسے شخص اور ایسے لوگوں سے بچائے کہ جو اپنے نفس کے پجاری ہیں اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اپنے رب سے سچے جل سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے ہمیں ناشکرہ نہ بنائے اور اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق اطاف فرمائے اس لیے کہ حساب کتاب کا وقت آنے والا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقترابا لنناس حسابہم وہم فی غفلت معردون اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا لیکن وہ اپنی غفلت میں وہ ابھی بھی اپنی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں اپنی غفلت کے اندر سرکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا قیامت قریب آ چکی یوم الحساب آنے والا ہے بھائیو اس دن کی تیاری کر لیجئے میں اپنے گریبان میں دیکھوں آپ لوگ اپنے گریبانوں میں دیکھیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دن